اسلام علیکم دوستو امران خان کی طرح ان کے وکیل بھی بہادر نکلے ہیں آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ لفٹ میں پھنسے لطیف خوصہ نے بہادری کی کیسے نئی مثال قائم کی تو دیکھا دوستو آپ نے وہ کہتے نظر آئے کہ میں پانی تب پیوں گا جب سب کو ریسکیو کر لیا جائے گا اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ امران خان کا لطیف خوصہ کے لیے کیا پیغام ہے اور سی آئی اے کیوں نگران وزیراعظم سے مل رہی ہے بار بار کیا نیا منصوبہ امران خان کے خلاف بن رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں دیکھیں امران خان کے وکیل کے ساتھ آج ایک بڑا حادثہ پیش آیا ہے ظاہر ہے اب امران خان اس سے واقف ہوں گے اور ان تک پیغام پہنچا دیا گیا ہوگا کہ آج لطیف خوصہ کے ساتھ یہ یہ ہوا ہے دیکھیں اس وقت امران خان کی بھی طبیعہ بہت زیادہ غراب ہے بشرا بی بی نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ جمع کروا دیا ہے کہ امران خان کا ویٹ دن با دن کم ہوتا جا رہا ہے اب اس کی دوستو دو وجہ ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ امران خان کو صحیح سے کھانا نہیں مل رہا اور ان کا ویٹ گرتا جا رہا ہے اکثر یہ عام لوگوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے جب گرمیوں میں ڈائیٹ صحیح نہ ہو اور زیادہ دنوں تک کچھ اچھا کھایا بھی نہ جاتا ہو تو پھر لوگوں کا ہلکا سا ویٹ لوز ہو جاتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ امران خان تو اس گرمی میں جیل کے اندر ہیں تو امران خان کا ویٹ کس قدر لوز ہو رہا ہوگا جبکہ جیل میں امران خان کو کوئی خاص کھانا بھی نہیں دیا جاتا دوسری وجہ دوستو یہ ہو سکتی ہے کہ امران خان کو سلو پوائزن بھی دیا جا رہا ہو یا دیا جا سکتا ہو کیونکہ امران خان کو انہوں نے کسی طرح تو راستے سے ہٹانا ہے تو امران خان کی صحت خراب کر کے امران خان کو نیچرلی دنیا سے بھیج سکتے ہیں یہ اس لیے بشرا بی بی نے فوری طور پر سپریم کورٹ میں حلف نمہ جمع کروایا ہے کہ امران خان کی جان کو خطرہ ہے آپ کچھ کریں تو اب خود تو دوستو امران خان جیل میں ہیں لیکن امران خان کو اپنے لوگوں کی وکیلوں کی فکر ہے دیکھیں اس سے پہلے جب لطیف خوصہ پر حملہ ہوا تھا تو امران خان نے ان تک پیغام پہنچایا تھا کہ اگر آپ اس کیس کو نہیں لڑنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنی جان بچائیں اور انڈرگراؤنڈ ہو جائیں لیکن یہاں پر لطیف خوصہ نے کہا تھا کہ نہیں میں یہ کیس لڑوں گا آپ نے مجھ سے اگر مدد مانگی ہے تو میں آپ کی مدد کروں گا کیونکہ میں ایک وکیل ہوں اور وکیل کا کام ہے مدد کرنا تو انہوں نے کہا کہ بے شک وہ جس مرضی مسئبت میں ہوں میں آپ کی مدد کروں گا اب اس قبر کے بعد بھی اب دوبارہ خبریں ہیں کہ امران خان لطیف خوصہ کو دوبارہ ملاقات کے حوالے سے پیغام بھیج سکتے ہیں اور وہ دوبارہ امران خان سے ملاقات کریں گے جس میں امران خان ان کو اجازت دیں گے کہ اگر آپ نے اس کیس سے پیچھے ہٹنا ہے تو آپ ہٹ سکتے ہیں میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی لیکن ایک بات تیہ ہے امران خان کی طرح لطیف خوصہ بھی ٹکر کے بندے نکلے ہیں اور وہ یہ جنگ آخری حد تک لڑنے کو تیار ہیں جب تک امران خان کو رہائی نہیں مل جاتی یہاں پر ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اگر لطیف خوصہ نے یہ کیس واقعے میں ہی چھوڑ دیا تو یعنی امران خان کا یہ کیس نہ لڑا تو تو اس کے چانسز دوستو بہت کم ہیں وہ اس لیے کیونکہ ایک تو دل سے لطیف خوصہ امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور دوسرا پیپلز پارٹیز سے اب آگے اپنی راہیں وہ جدا کریں گے اور پی ٹی اے میں شامل ہوں گے اس لیے وہ امران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہتی ہیں تاکہ پارٹی میں بھی ان کو ایک بڑا مقام مل سکے اس لیے بھی ممکن اس وقت نہیں لگ رہا کہ وہ امران خان کو اس موقع پر دھوکہ دے جائیں اس کے ساتھ ہی دوستو حیران کن طور پر سی آئی اے اب نگران وزیراعظم سے بھی ملاقاتیں کرنے لگ گئی ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر سے امریکی سفیر ڈونر بلوم کی ملاقات ہوئی ہے امریکی سفارت خانے نے اس ملاقات کی تصدیق کر دی ہے امریکی سفیر ڈونر بلوم کا کہنا ہے کہ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر سے ملاقات کر کے دلی مسرط ہوئی اس دوران پاکستان اور امریکہ تعلقات میں وسط کے لیے اپنے عظم کا اظہار کیا گیا امریکہ پاکستان میں ازادانہ اور منصفانہ انتخابات چاہتا ہے پاکستان اور امریکہ بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے سر سبز اتحاد کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں امریکی سفیر ڈونر بلوم نے ملاقات کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کے تحافظ کے خواہش مند ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ متواتر اشتراک جاری رہے گا اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اوپر اوپر سے تو امریکہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن کروائیں الیکشن کروائیں لیکن اندر سے امریکہ نہیں چاہتا کہ ملک میں الیکشن ہو شفاف اور اسی وجہ سے کبھی امریکی سفیر الیکشن کمیشنر پاکستان سے ملتا ہے کبھی نگران وزیراعظم سے ملتا ہے دیکھیں ایک کتاب امریکہ میں پبلک ہوئی تھی نو ایکزٹ فروم پاکستان ہم نے پاکستان کو کبھی نہیں چھوڑنا یعنی کہ ہمارا انفولنس پاکستان میں ہمیشہ قائم رہے گا اور اس کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے اور اس بک میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم کبھی بھی پاکستان کو معاشی طور پر خودکفیل نہیں ہونے دیں گے کیونکہ اگر پاکستان ایک دفعہ معاشی طور پر خودکفیل ہو گیا تو وہ امریکہ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک ایسی حکومت کو ختم کیا گیا جو پاکستان کو معاشی طور پر مستحقیم کر رہی تھی اور ایک ایسی حکومت کو لاکر بٹھا دیا گیا جو کہ چوروں پر مسلط تھی اور جس نے اس ملکی معاشیت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے موسیقی